السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں جو حدیث پاک میں آپ لوگ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اسی سننے اور دیکھنے میں ہم سب کی کمیابی ہے نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اقدس اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہو نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہے اور اس کا میں نے اپنے لئے آہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان پانچ نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا احتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا اور جو ان نمازوں کا احتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں معجز سامین اکرام فائدے میں لکھا گیا ہے کہ ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون اور وضاحت سے آیا ہے کہ حق تعالی شانہو نے پانچ نمازیں فرض فرمای ہے جو شخص ان میں لا پروائی سے کسی قسم کی کتاہی نہ کرے اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر ادا کرے خوشو و حضو سے پڑے حق تعالی شانہو کا آہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے اور جو شخص ایسا نہ کرے اللہ تعالی کا کوئی آہد اس سے نہیں چاہے اس کی مغفرت فرمائے چاہے آذاب دیں کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ اس کے احتمام سے اللہ کے آہد میں اور ذمہ داری میں آدمی داخل ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولی سا حاکیم یا دولت مند کس شخص کو اتمنان دلا دے یا کسی مطالبہ کا ذمہ دار ہو جائے یا کسی قسم کی زمانت کرے تو وہ کتنا مطمئن اور خوش ہوتا ہے اور اس حاکیم کا کس قدر احسان مند اور گرویدہ بن جاتا ہے یہاں ایک معمولی عبادت پر جس میں کچھ مشکت بھی نہیں مالک الملک دو جہاں کا بادشاہت کرتا ہے پھر بھی لوگ اس تیس سے غفلت اور لاپروائی کرتے ہیں اس میں کسی کا کیا نقصان ہے اپنی ہی کم نصیبی اور اپنا ہی ضرر ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین